نمبر 31 وَأَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے ان چیزوں کے ثُمَّ عَرَزَهُمَ لَلْمَلَائِكَاتِ پھر پیش کیا ان کو اوپر فرشتوں کے فَقَالَ بس فرمایا اب بھی انہیں مجھے خبر دیجئے بِأَسْمَاءِ ان ناموں کی هَا اُلَائِ ان سب کی ان کون تم سوا دیکن اگر آپ سچیں یہاں سے اس بات کا بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص علم میں حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت دی تھی یہ واقعہ فرشتوں کے سجدہ کرنے کے بعد گئے لیکن اللہ کی یہ جو حکمت آپ کے پیدا کرنے میں تھی اور جس کا علم فرشتوں کو نہ تھا اور اس کا اجمالی بیان اوپر کی آیت میں گزر چکا اس کے مناسبت کی وجہ سے اس واقعے کو پہلے بیان کیا اور فرشتوں کا سجدہ کرنا جو اس سے پہلے واقعہ ہوا تھا بعد میں بیان کر دیا گیا تاکہ خلیفہ کے پیدا کرنے کی مسلحت اور حکمت ظاہر ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کو اس لیے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے خالی ہیں فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتائے یعنی ان کی تمام اولاد کے علاوہ سب جانوروں زمین آسمان پہاڑ تری خوشکی گھوڑے گدے برتن چریند پریند فرشتے ستارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے اللہ نے نام بتائے امام ابن جریر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کروائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد آرازہ ہم آتا ہے اور یہ زی اکل لوگوں کے لئے آتا ہے لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں زی اکل اور غیر زی اکل جمع ہوتے ہیں وہاں جو لفظ لائے جاتا ہے وہ اکل اور ہوش نکھنے والوں کے لئے ہی لائے جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں پیش کیا کس کے اوپر فرشتوں کے اوپر کنے پیش کیا ان تمام چیزوں کو اور کیا فرمایا انبیوں نے مجھے خبر دو خوابارا ایسا واقعہ جس کا انسان کو علم نہ ہو ویسے عام خبر کے لئے ہوتے ہیں ہم آج کہتے ہیں تمہیں ایک خبر سناؤ تو پہلے علم نہیں ہوتا نبا نون با نبا کسی اہم معاملے کے متعلق خبر خصوصا ایسی خبر جس سے سننے والا بھی اس کے متعلق ہو تو پھر انہیں ان کے سامنے پیش کیا تو اللہ ما آدم الاسما علماء کے نزدیک کائنات میں مجود تمام مخلوقات کی آدم الاسلام کو پچھان کروا دی گئی مثلا جب ہم کسی جگہ کا نام لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اسے اس کے تمام خواست کے ساتھ پچھانتے ہیں یعنی اس کی مایت اس کی حقیقت اس کی خاصیت کا اکس ہوتا ہے سو اللہ ما الاسما کا سکانہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات علوم کا ادراغ انسان کی فطرت میں لکھ دیا گیا سائنس کے زمان میں فیزک اسے کہتے ہیں کمیسٹری کہتے ہیں بیالوجی کہتے ہیں سو انسان کے لئے اس کو سیکھنا فطری عمل ہے علم تمام انسانیت کی مراس ہے جو کوئی بھی اس کو جہاں بھی ملے اس کو پا لینا چاہیے تو یہ جو علم ہے دنیاوی حملے علم کہہ دیتے ہیں علم کی تقسیم دینی اور دنیاوی نہیں علم کی تقسیم اسلام کے نزدیک اور احدیث کی روشنی میں علم نافیہ اور علم زرر میں کی گئی وہی دین کا علم جو آپ کے لئے نقصان کا سبب بنت ہے جس سے آپ دنیا کماتے ہیں تو وہی دینی علوم بھی علم زرر ہو جاتا ہے یہ ظلو بھی کسیرہ و یادی بھی کسیرہ پڑ چکی ہے اور وہ دنیاوی علوم جیسے آپ میٹیکل کا لیتے ہیں یا ایڈوکیشن کا لیتے ہیں جو آپ انسانیت کی خدمت میں لگاتے ہیں تو وہی علم آپ کے لئے علم میں نافیہ ہو جاتا ہے تو اس لیے یہاں پہ کیا پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جو چیز آدم کو سکھائی وہ فیزکس کمیسٹری یا بیولوجی جیسی تھی یعنی تمام دنیاوی علوم انہیں سکھائے اور پھر آدم علیہ السلام ان کو فرشتوں کے اوپر پیش کیا کہا اب مجھے خبر دو ان تمام چیزوں کے نام کی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو اب وہ جیسے ہم نے پیچھے بات کی نا کہ تین ریزن تھے نا تو تیسرا ریزن کیا تھا کہ فرشتوں کے اندر یہ ایک خوش فہمی بھی نہیں کہنا چاہیے لفظ یعنی وہ سمجھتے تھے کہ ہم جیسی باشہور اور اچھی نیک مخلوق اور اللہ کی ہر وقت تسبیح اور تقدیس کرنے والی مخلوق اور اہلِ علم مخلوق اس کے بعد اللہ تعالیٰ شاید کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں کرے گا تو اللہ نے بتایا کہ میں ایک اور ایسی مخلوق بھی پیدا بنے کی ہے جس کا علم تمہارے علم سے بہت زیادہ ہوگا تو پھر اس کے کہا تم سچے ہو جو تمہارے دل میں آیا ہے اب مجھے اس کا جواب دو ان چیزوں کے نام بتاؤ آگے ہم دیکھیں گے ظاہری بات ہے یہ وہ چیزیں تھی جو ابھی فرشتوں نے دیکھی ہی نہیں تھی تو انہوں نے فوراں پھر کیا کہا کہ ہم اس کا علم نہیں رکھتے انشاءاللہ وہ سارا ہم وہاں پہ بات کریں گے وآخر دعوانہ ان الحمدللہ